سو آگتہ آپ کا ہمارے چینل پر ڈیکشن ڈریم ڈیون میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں جو انگلیس اوڈی ڈی کپ چل رہا ہے اس کا سیکنڈ سیمی فائلن میچ کھیلا جانا ہے ہیم شائر اور یہاں پہ یور شائر کی بیچ میں تو ہم اس ویڈیو بات کرنے والے دونوں کی پلائنگ ڈیون کی اور ساتھ میں کچھ ایمپورٹنڈ نیوز گئی تو آپ ویڈیو کو شروع سے لے کے لاست تک پورا دیکھنا جس سے آپ کی کوئی بھی نیوز مست نہیں ہوگی اگر آپ نے کوئی بھی نیوز مست نہیں کی تو آپ ایک بیٹا ٹپ بنا کے اچھا ون کر سکتے ہو اور آپ کو بتا ہے ڈریم ایلین میں آگے بہت سارے میچس کے لے جانے ہیں اگر آپ کو ان سارے میچس کی ویڈیوز چاہیے تو آپ کو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا پاس میں جو بیل آئیکن کا بٹن ہے آپ کو اسے پریس کرنا ہوگا تب ہی میرے ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہن جائے گا اور آپ ویڈیو کو آسانے سے دیکھ پاؤ گے تو آئیے یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں سب سے پہلے دونوں کی پلائنگ 11 کی اور کچھ ایمپورٹن نیوز گی تو یہ میچس کھلا جانا ہے ہیم شائر اور یور شائر کی بیت میں سیکنڈ سیمی فائلن میچ کھلا جائے گا انگلیس اوڈل ڈیک اپ کا یہ میچ کھلا جانا ہے در روز بول ساوٹیم ٹرن کے سٹیڈیم میں ہم آگے بات کرنے والے یہاں پہ جو ایوریس کو لیتا ہے فرسٹ نی کا ٹو سیونٹی کا سیکنڈنگ کہتا ہے ٹو ایٹی کا تو آپ کو یہ میچ ہائی سکورنگ میچ دیکھنے کو مل سکتا ہے ہم آگے بات کرنے والے ٹیم نیوز کی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو چہتے صرف پجار ہے جو اپنے ٹیم کے سکوارڈ کو انہوں نے واپس جوئن کر لیا ہے کیونکہ یہ اس ٹو نیوز کو بیچ میں ہی چھوڑ گئے سلے گئے تھے انڈیا واپس آ گئے تھے کیونکہ ان کو ایک صرف ایک ہیٹیس آپ گانستان کے کلاف کھینا تھا وہ میچ کھیل لیا انہوں نے اور وہ واپس جو ہے یوکے جا چکے اور اپنے ٹیم کے سکوارڈ کو جوئن کر چکے تو آپ کو یہ 99% جو ہے اس میچ میں کھیلتے ہوئے نظر آ جائیں گے ہم آگے اور نیوز کی بات کرنے والے تو ہم پہ دیکھ سکے جو روٹ جونی بیسٹو عدل رسید ڈیوی ویلی اور یہاں پہ لیا ہم پلے کرتے ہیں ان پلیئرز کو آپ اپنے ٹیم میں مت پکننا ہے کیونکہ یہ نیشنل ڈیوٹی پہ جا چکے ہیں تو یہ پلیئرز یہ میچ نہیں کھیلنے والے تو آپ ان پہ رسک بھی مت لینا ہم آگے بات کرنے والے ہیم شائر کی پلائنگ 11 کی اور ساتھ ہمیں جو ہیم شائر کی ٹیم نے اپنا اسکارڈ انونس کی ہے اور ہم بات کرنے والے لاشٹ میچ کے پلیئرز کے پرفرمنس کے بارے میں تو آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہو سیم نوٹیس نے بنے پسلے میچ میں ان کو موقع نہیں دیا گیا تھا لیکن یہ اسکارڈ میں شائمیل ہے اور یہ آپ کو 99% کھیلتے میں نظر آ جائیں گے ریلی لوشن نے بنے تھی پس نے انہیں جیرو رن جیم سوین جو ٹیم کی کیپٹن ایک سو نو رن بنے تھے جو ویدر لگے میں بات کو چار رن بنے تھے زیمی ایڈمز جو اسکارڈ میں شائمیل ہے ان کو بھی جو 99% یہ بھی آپ کو کھیلتے میں نظر آ جائیں گے لیام ڈیمسن نے بہت ہی اچھا اول رن اوپر تحصیل نہیں کیا تھا چین تر رن بنا کے دو ویکٹس بھی لیئے تھی لیویس کے بات کو جو ٹیم کے ویکٹس پر پانچ رن بڑے تھے گریک بیٹ نے بنایا تھا اس رن کریز ون نے ایک ویکٹ لیا تھا اور یہاں پہ ریسر ٹوپلی کو لاشٹ میٹ نہیں کھلائے گیا تھا لیکن یہ سکارڈ میں شائمیل ہے یہ بھی بہت اچھے بولرز ہیں اور یہاں پہ ڈیلیشن کو لاشٹ میٹ ملا تھا ایک ویکٹ تو یہ جو میں نے آپ کو پلیں گے لینے بتائی آپ کو یہ 95% یہ پلیں گے لینے ہو رہ سکتی ہے اس میچ کے لیے کیونکہ یہ بیش پلیں گے لینے ہو رہنے والی ہیں باقی جو بینس پلیں گے لینے بات بات کر لیتے ہیں ریان اسٹیف سن لین ہولینڈ ہو رہاں پہ فیڈل ایڈوارس تو یہ تین پلیں گے سکارڈ میں شائمیل ہے یہ چودہ میں ملے گا سکارڈ ہے جو ہیم سیاری کے ٹیم نے اپنا ہم ناؤنس کی ہے ہم بات کرتے ہیں ہیم سیاری کے پلیں گے لینے ان میں کیا کیا چینڈز ہو سکتے ہیں تو صرف ایک چینڈ ہوتا ہوا مجھے یہ دکھ رہا ہے کہ ریسے ٹوپلی کے جگہ یہاں پہ فیڈل ایڈوارس کو ٹیم میں واپس لائے جا سکتا ہے یہی ایک چینڈ ہو سکتا ہے آپ کو اگر آپ رسک لیتے ہو گرینڈ لیگ میں تو آپ کے لئے فیڈل ایڈوارس ایکٹیف ریجل پک سابتا ہو سکتا ہے کیونکہ بہت ہی کم لوگ انہیں اپنے ٹیم میں پک کریں گے باقی یہ چودہ میں ملکہ سکارڈ اناؤنس کی ہے انہیں چودہ میں ملکہ سکارڈ کرنے والے اور جو بیسٹ کیارا پلیئرس رہنے والے وہ آپ کے لئے یہی کیارا پلیئر رہنے والے ہیں ہم آگے بات کرنے والے ہیں یور شائع کی پلیئنگ کیلئے وہ نہیں کی اور ساتھ میں جو انہوں نے اپنا اسکارڈ اناؤنس کی ہے اور ہم بات کرنے والے ہیں لاشٹ میچ کے پلیئرس کے پرفومنس کے بارے میں ایڈن لیت نے بنائے تھے اکیس رن ٹوم جو لگا طرف روپ چلنے لیکن بہت اچھے پلیئرے لاشٹ میرے بنائے تھے چیتے سو پجارہ جو نے اپنا ٹیم اپنے ٹیم کو زون کر لیا اور آپ کو اس میں کنفرم گیلتے ہیں نظر آ جائیں گے گری بلیس نے بنائے تھے اکران ویرن جیک لیننگ نے بنائے تھے سیتیا وانہ ٹیم بریس نے جو کہ ایک وولانڈ رہے ایک چلے سے بنائے لیکن ساتھ میں بھولنگ بھی کراتے ہیں زونی ہے ویگٹ کی پر میتیو فیسر نے بنائے تھے پینتیسون اور دو ویگٹ بھی لیے تھے کارڈ کارور نے لیے تھے دو ویگٹ یہاں پر اسٹیون پیٹرسن جو ٹیم کے کرپٹر نے چار ویگٹ لیے تھے لاشٹ میرے اور یہاں پر بین کوڈ نے لیا تھا ایک ویگٹ تو یہ پلائنگ الیون آپ کو اس میں اس میں نائنٹیس نائنٹی فائی پرسن نے کھیلتے ہیں نظر آ سکتے کیونکہ یہی بیسٹ پلائنگ لیوں رینے والی ہے باقی جو بینٹ سو پلائنگ بیٹے ہم ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ہیری بروک جیک بروکس الیکس لیس اور یہاں پہ جورڈن تھومسن تو یہ چار پلائنگ بھی اسکوارڈ میں شامل ان کو بھی کسی بھی ٹائم موقع دیا جا سکتا ہے لیکن جو بیسٹ پلائنگ الیون رینے والی ہے یور شائع کی ٹیم کی وہ یہی رینے والی ہے مجھے لیتا آپ کو یہی کنفرم پلائنگ الیون کھیلتی بھی آ سکتی ہے باقی آپ جب بھی ٹیم ملے ہوں یا اگرات ایپ میں آپ ٹیم بناو تو بھائی میں نے ایسے نہیں کیا تو آپ جب بھی ٹیم بناو تو آپ پلائنگ کے پرفومنس کے حساب سے ہی بنانا کیونکہ یہ میچیں ایسے ہوتے ہیں کسی بھی ٹائم چینج ہو سکتا ہے تو آپ جب بھی ٹیم بناو تو پلائنگ کے پرفومنس کو دیکھ کے ہی ٹیم بنانا تاکہ آپ کا کوئی بھی پلمائنگ مجھے نہیں ہوں میں اس لئے اتنا مجھے کرتا ہوں اس لئے میں لاشٹ میچ کے پلیئرز کے پرفرمنس آپ کے لئے لے کے آتا ہوں میں آپ کو ڈائیٹ پلائنگ لیئے بھی دے سکتا ہوں لیکن میں یہ چاہتا ہوں آپ کا جو پلیئر ہے وہ مس نہیں ہو اور آپ کو دونوں ہی دونوں ہی ٹیم کے کنفرم پلائنگ لیئے ان کے بارے میں پتا چل سکے اور آپ اپنے ٹیم میں سیف پلیئر کو پک کر سکو اگر آپ رسک نہیں چاہتا ہوں تو رسک کی پلیئرز اچھے بیٹس میں لگ رہے ہیں اب ابھی لگا تھا کچھ میں چلے لیکن یہ بہت ہی اچھے پلئیر ہیں چیتے صرف بجا راج انہوں نے سکوار جو ہے جو نکل لیا اور آپ کو کنفرمیس میں کلتے ہونا جا جائیں گے گیری بیلنس ٹیم بریس نے ریلی روشو جیم سوینس انہیں ابھی لیا تو یہ آٹھ پلئیر ایسے انہی کو لوگ زیادہ جانتے ہیں اور انہی کو لوگ اپنے ٹیم میں کیپٹن وائس بنائیں گے اگر آپ گرینڈ لیگ میں کچھ الگ کرنا چاہتے ہو تو یہاں پہ گریت برگ لیویس جو ویدرلی ڈیل سٹین جیک لیننگ میتھی فیسر ہوئے یہاں پہ اسٹیون پیٹرسن یہ ساتھ پلئیر ایسے ان کو بہت ہی کم لوگ اپنے ٹیم میں کیپٹن وائس کیپٹن رکھیں گی اگر آپ انہیں اپنے ٹیم میں کیپٹن وائس کیپٹن رکھتے ہو اور یہ اچھا پرفرم کرتے ہوئے تو آپ کو ون سائیڈلی جو ہے گرینڈ لیگ وین کرا سکتے ہیں یا آپ اپنے ٹیم کے کمبینس کے ساتھ جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو ان میں سے کسی کو وائس کیپٹن یا آپ ان میں سے کسی کو وائس کیپٹن اور ان میں سے کسی کو کیپٹن رکھیں اپنے ٹیم کے ساتھ سے آپ کیپٹن وائس کیپٹن چھوز کر سکتے ہو اور خود سے آپ ایک بیٹر ٹپ بنا کے اچھا وین کر سکتے ہو ہم آگے بات کرنے والے رسکی پلیئرز بٹھائی سن یا پہ یا اور یہاں پہ فیڈل ایڈواز تو یہ ساتھ پلیئرز سے انہی کو صرف لوگ ایک سے دو پرشنٹ ہی اپنے ٹیم میں پک کریں گے اور جو بھی اپنے ٹیم میں ان کو پک کریں گا وہ رسک ہی ان کے اوپر لے گا اگر آپ کو گرینڈ لیگ میں رسک لینا ہے تو آپ ان پلیئرز کے اوپر آپ رسک لے سکتے ہو آپ کے بہت زیادہ اس کی پلیئرز ہو سکتے ہو سکتا آپ کو لوس ہو جائے لیکن آپ جب بھی رسک لینا چاہتے ہو تو ان پلیئرز کے اوپر آپ رسک لے سکتے ہو اگر یہ کھیلتے ہیں کھیلنے کے بہت ہی چانس کم ہے لیکن کھیلتے ہیں اور اچھا پرفروم کرتے ہیں تو آپ کو ون سائیڈ لیگ گرینڈ لیگ بھی کرا سکتے ہیں یا آپ کو اچھا ماؤنڈ بھی کرا سکتے ہیں میں تو چاہتا ہوں انہیں آپ اپنے ٹیم میں مت پک کرنا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ آپ کے لئے رسک لینے والے ہیں لیکن آپ کو رسک لینا چاہتے ہو تو آپ ان کے اوپر رسک لے سکتے ہو باقی کوئی بھی نیوز جائے گے پلیئرز کے بارے میں یا پلیئرز کے انجری کی بارے میں تو آپ ایک بار میٹ سے پیلے کمنٹ سکسن بوکس ضرور سے چیک کرینا اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھا پاس میں جو پہلے آئیکن کا پٹن ہے آپ نے اسے پریس کر کے رکھا ہے تب آپ کو کوئی کوٹن سے لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب بھی میں کوئی بھی نیوز جانوں گا کمنٹ سکسن بوکس میں اس کا نوٹیفکیشن ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے گا تو اسی لئے بولا ہوں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے وہ ایک دم فری ہے آپ کو فری میں ہر بھی ہر میچ کے ویڈیو جو آپ کے آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں گے تو اسی لئے بولا ہم دلدی سے چینل کو سبسکرائب کے لئے جو اور آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو ویڈیو کو بھائی اگر اس ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا ہو آپ کو تو ویڈیو کو بھائی لائک بھی کر دینا ہم آگے بات کرنے والے جو ڈریم ایلیوں کی ٹیم میں نے آپ کے لئے بنائیے تو یہاں پہ ویگٹ کے پاس سیکشن میں میں نے پک کیا ہے لیویس کو میں نے پک کیا اور یہاں پہ آپ جونہت ان کے ساتھ بھی جا سکتے دونوں ہی میڈل اوڈر کے پلیئر ہیں لیکن بات کرنے والے جولد ان کے کررے ہو تو اس لئے میں یہاں پہ الویس کے ساتھ جا رہا ہوں ہم بات کر دینا پر بیٹس میں سیکشن کے تو میں نے چارڈ بیٹس میں کیا جمس ونس جو گری بیلنس ہو رہے ہیں پہ جو وہیڈرلی ہم بات کر دینا پہ آلون کو پک کیا لیا ویڈیو سن کریک با تو میں نے پہ تم سیکشن پر بھائی سکٹیون پیٹرسن کریز وڈ د انہوں پہ میٹھیو فیزر ہم بات کرتے ہیں اگر آپ اس ٹیم کے ساتھ جانا چاہتے ہوگا لیکن اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو ویڈیو کا لائک کرنا اپنے فرنڈ کے ساتھ سیار کرنا اگر آپ کو اسے ہی ہر میٹرز کے ویڈیو چاہیے تو آپ چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں جو بیلائکن کا بٹن ہے آپ اسے بھی پہلے اور آپ کو سبسکرائب کرنا جو ہے ایک دم سریعے اور آپ کو کوئی بھی کلیسی جو ہے تو آپ مجھے کمیل سیسل جو اس نے پوچھا لیے ہو اس ویڈیو میں تینا ہی مجھیں اگلے دیجئے ہیں بہت زیادہ سکتے دیجئے ہیں موسیقی